بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں محمد حامید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آج کل ہمارے یہاں ایک معاملہ چل رہا ہے کہ شادی کے موقع پر جب ہم کہیں دکان سے نوٹوں کی گڑی لینے جاتے ہیں مثلاً دس کے نوٹ کی ایک ہزار کی گڑی اگر لینے جاتے ہیں تو دکاندار وہ گڑی ہم کو گیارہ سو روپے میں یا ایک ہزار پچاس روپے میں دیتا ہے یعنی اس کو اوپر ایکشٹرہ پچاس روپے یا سو روپے لیتا ہے تو اس طرح سے ان کا ایک ہزار کی گڑی کے اوپر پچاس روپے یا سو روپے ایکشٹرہ لینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے اس مسئلے میں سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ جو ایک ہی ملک کی کرنسی ہوتی ہے اور ایک ہی قیمت کی ہوتی ہے مثلا ہندوستان کی انڈیا کی کرنسی ہے جیسے سو کے نوٹ ہے پانچ سو کے نوٹ ہے یا پچاس کا نوٹ ہے تو وہ ایک ہی کرنسی ہوتی ہے پورے انڈیا کی اور قیمت بھی ان کی ایک ہی ہوتی ہے تو جو کرنسی ایک ہی قیمت کی ہوتی ہے اور ایک ہی ملک کی ہوتی ہے تو اس کا اگر ہم معاملہ کرتے ہیں یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر فروخت کرتے ہیں نوٹ کو نوٹ سے اگر بدلتے ہیں تو چاہے نوٹ نئے ہو چاہے نوٹ پرانے ہو تو نوٹ کا نوٹ سے تبادلی کی صورت میں یہ برابری کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ نوٹ کا نوٹ سے تبادلہ یہ بے صرف ہوتا ہے اور بے صرف کے اندر برابری سرابری ضروری ہوتی ہے کمیزاتی اس کے اندر سودھ ہے اور ناجائز ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو آج کل جو دکندار ہوتے ہیں جو نوٹوں کا ہار وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بہت سے مرتبہ دس دس کے نوٹوں کی بی بیس کے نوٹوں کی وہ بلکل نئے نوٹ ہوتے ہیں اس کی گڑی رکھتے ہیں اور جب ایک ہزار کی گڑی لینے جاتے ہیں تو ایک ہزار روپے وہ لے لیتے ہیں لیکن ایک ہزار کی گڑی کے اوپر ایکسٹرا پچاس روپے لیتے ہیں یا سو روپے لیتے ہیں جس آپ نے بتلایا ہے تو یہ ان کا ایکسٹرا پیسے لینا یہ نوٹ کا نوٹ سے تبادلہ ایک ہی ملک کے نوٹ ہے ایک ہی مالیت کے ہیں تو ایسی صورت میں ایک ہزار کی گڑی کے اوپر پچاس روپے یا سو روپے زائد لینا ایکسٹرا لینا یہ سود ہے یہ بلکل ناجائز ہے اس میں لینے والا بھی گناہگار ہوگا اور دینے والا بھی گناہگار ہوگا یہاں نئے نوٹوں کو پرانے نوٹوں کے بدلے خریدنا جیسے نئے گڑی لینا اور پرانے پیسے اس کو دے دینا یا ایک ہزار روپے بندے ہوئے دے دینا اور دردس کے نوٹ ایک ہزار روپے اس سے لے لینا تو اس میں کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا یہ بلکل ناجائز ہے اس کے بلکل بھی اجازت نہیں ہے یہ سود کے اندر آتا ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے ہاں اگر یہ عقد کرنا ضروری ہو تو پھر ایسی صورت میں جواز کی یہ شکل ہو سکتی ہے جو دکندار ہیں یعنی جو نئے نوٹ دیتا ہے نئے نوٹ کی گڑی دیتا ہے اس کے لیے اب بہتر یہ ہے کہ وہ ایک ہزار کی مثلا گڑی ہوتی ہے تو ایک ہزار کی گڑی کے ساتھ کوئی سامان دے دے مثلا ایک ہزار کی گڑی ایک ہزار روپے میں ایک ہزار روپے گڑی دے دے لیکن ایک ہی عقد کے اندر ایک ہزار کی گڑی کے ساتھ ساتھ وہ لینے والے کو ایک اس کے ساتھ کلم دے دے ایک کلم دے دے تو ایک ہزار روپے تو ایک ہزار روپے گڑی کے عوض میں ہو جائیں گے اور جو ایکسٹرا پیسے ہوں گے پچاس روپے یا سو روپے وہ قلم کے عوض میں ہو جائیں گے تو اب ایسی صورت میں یہ جائز ہو جائے گا بلکل یہ اس صورت میں جائز نہیں رہے گا تو یہ جواز کی شکل ہے اگر ہم کو یہ عقد کرنا ہے اور یہ عقد ضروری ہو کرنا تو ایسی صورت میں جو دکندار ہوتے ہیں ان کے لئے جواز کی شکل یہ ہے اس کو جائز کرنے کے لئے کہ وہ ایک ہزار کی گھڑی کے ساتھ کوئی بھی ایک چیز اس کو دے دے لینے والے کو مثلا ایک قلم اس کے ساتھ رکھ کر کے دے دیں یا ایسی طریقے سے کوئی معمولی سا ایک رومال رکھ کر کے دے دیں یعنی جو مالیت جو نوٹ کی قسم ہے نوٹ کی مالیت سے علاوہ کوئی چیز ہو برطن ہو کوئی قلم ہو کوئی سامان ہو کوئی بھی ایک سامان جو تھوڑی بہت بھی قیمت کا ہو تو وہ اس کے ساتھ میں ہم دے سکتے ہیں تو جو روپے کی اور نوٹ کی نوٹ سے مالیت ہو جائے گی وہ تو برابری ہو جائے گی ایک ہزار روپے ایک ہزار کے عوض میں ہو جائیں گے جو زائد رقم لیں گے وہ زائد رقم اس جو دوسری چیز ہے مثلا قلم ہے یا رومال ہے یا کوئی برطن ہے وہ اگر ہم دیں گے تو اس کی دوسر زائد رقم وہ اس کے عوض میں ہو جائے گی یہ شکل پھر جائز ہو جائے گی اس میں کوئی سود نہیں ہوگا تو اس کا ہم خیال لکھیں جو دکندار ہوتے ہیں وہ اس بات کا خیال لکھیں کہ نوٹ کی گڑی کے ساتھ بہتر تو یہی اصل یہی ہے کہ ایک ہزار کی گڑی ہے تو ایک ہزار کے عوض میں ہی دیں کوئی ایکشٹرہ پیسے اس پر نہ لیں لیکن اگر یہ ایکشٹرہ پیسے لیتے ہیں تو اسی صورت میں جواز کی شکل پھر اختیار کر لیں کہ کوئی بھی قلم وغیرہ یا کوئی چیز اس کے ساتھ میں رکھ کر کے دے دیں ایک ہزار کی مالیت اس کے ساتھ ہو جائے گی پیسو کی اور جو زائد رقم ہوگی وہ جو چیز ہم الگ سے دیں گے اس کے مقابلے میں وہ جائزائی چیز ہو جائے گی فقط واللہ عالم